بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم میں ہوں اکرہ تاریخ تو کیسے ہیں آپ آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار چکن سلائیڈرز بنز کی ریسپی یہ چکن سلائیڈر بنز بہت ہی ٹیسٹی چیزی سوسی اور بہت ہی اچھے بنیں گے اور سب سے مزے کی بات اسے ہم بنائیں گے دس منٹ کے اندر کیونکہ ہم لوگ اس میں جو بنز یوز کرنے والے ہیں مارکٹ کے یوز کریں گے گھر پر نہیں بنائیں گے تُو بینہ آون اسے بنائیں گے اور بہت ہی ٹیسٹی بنائیں گے کیونکہ اس میں آون کا کام بلکل بھی نہیں ہے سو اے بہت اچھے بنتے ہیں آپ لوگ اسے ٹی ٹائم سنیک بچوں کو لنچ بوکس میں بھی کیری کر کے دے سکتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی بنائیں گے کیسے ٹیسٹی بنائیں گے کیسے آپ لوگ اسے جوم سی ٹیسٹی سوف بنائیں گے تو چلی آئیے میں آپ کو ویڈیو میں بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پین لے لیجئے فلیم کو میڈیم کر کے اون کر لیجئے اس میں 4-5 ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کریں گے جب ہمارا آئل تھوڑا سا اس میں گرم ہو جائے گا آپ لوگ اس آئل کے جگہ گھی یا پھر بٹر کا بھی یوز کر سکتے ہو جو آپ لوگوں کو ایزی لگے اب ہم تیار کرنے والے ہیں فرس سٹیپ میں سٹفنگ تو پہلا ہی سٹیپ پیس کا جسے آپ لوگوں کو اچھے سے فولو کرنا ہے تو آپ لوگوں کے بہت اچھے بنیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز لینا ہے یعنی کہ انین ملکل فائن چوب سی اس کی آپ لوگوں کو کٹنگ کر لینا ہے سو میٹر کرتی ہے چیزوں کی کٹنگ بھی بہت زیادہ چیز بناتے وقت ایک میڈیم سائز کا پیاز دیا ہے چوب کٹنگ اب اسے کیا کریں گے سوتے کریں گے اس کے بعد جی آپ لوگوں نے ایک میڈیم سائز کا ٹوماٹر لینا ہے یعنی کہ ٹوماٹو اس کی بھی کٹنگ آپ لوگوں نے چوب رکھنی ہے اور اسے بھی شامل کریں گے اور اسے بھی اتنا کوک کریں گے کہ ہمارا جو ٹوماٹر ہے وہ ایک دم اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائے سو سبزیوں کی آپ لوگوں نے بنائی کتنی کتنی کرنے ہی میں آپ کو بتاتی ہوں سو گائز اب اس میں ہم لوگ بون لیس چکن کا یوز کریں گے ڈیر سو گرام یعنی کہ 150 گرام میں نے یہاں پر چکن لیا ہے بون لیس چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں کٹ کیا ہوا میں آگئے ویجیٹیبلز بھی یوز کرنے والی ہوں اس لیے میں چکن کا اتنا استعمال کروں گی اگر آپ لوگ ویجیٹیبلز کا یوز نہیں کریں گے تو آپ لوگ 250 گرام چکن شامل کریں گے چکن کو بھون لینے کا بعد اس میں ایک میڈیم سائز کی میں نے شیملا مش لی تھی کٹنگ دیکھ لیجئے میں نے کس طریقے کی اس کی کی ہے اور ایک ہی میں نے میڈیم سائز کی گاجر لی تھی یعنی کہ کیرٹ اس طریقے سے اس کی بھی ہم نے کٹنگ کر لی سو گائز اس طریقے سے ویجیٹیبلز کی بھونائی کریں گے تقریباً 4-5 منٹ کے لیے اچھے طریقے سے ہم اس کی بھونائی کر لیں گے اب آپ لوگوں نے اس میں آدھا کپ کے کلیپ پانی شامل کرنا ہے فلیم کو تھوڑا سا لوگ کر دینا ہے تاکہ سبزیاں ہماری اچھے طریقے سے پک جائیں بلکل بھی کچھی نہ رہے تو یہ چکن سلائیڈرز بانز ہوتے ہیں بہت ہی مزے کے بانتے ہیں اون میں اسے تب بنایا جاتا ہے جب بانز بھی ہم لوگوں نے گھر پر بنانے ہو اگر آپ لوگ میری طرح مارکٹ کے بانز یوز کر کے بنا رہے ہو تو ایزی ہے بہت ہی جلدی بنیں گے اب اس میں ہمیں دو چمچ کیچپ کے شامل کرنے ہے ٹوماتو کیچپ آپ لوگ کیچپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں نہیں ہیں تو آپ لوگ کریم ایٹ کر لیجئے یا میونیز ایٹ کر لیجئے سو اب اسے مکس کرنے کے بعد ہم تقریبا دو منٹ کے لیے کوک کریں گے تاکہ ایکسٹرا پانی ڈرائے ہو جائے اب یہاں پر مسالے دیکھ لیجئے ایک ٹی سپون نمک لال میج دھنیا پاورڈر زیرا کٹی ہوئی لال میج ہاف ہاف ٹی سپون ادھر کلیسن کا پاورڈر سو اب اس میں ہم سارے سپائسیز مسالے ایٹ کرتے ہیں اور اتنے سپائسیز اس میں بلکل پرفیکٹ اور زبردست رہیں گے اگر آپ کے گھر میں بچے بھی سے کھائیں گے بہت مزے سے کھائیں گے شوک سے کھائیں گے بلکل بھی زیادہ سپائسیز نہیں ہوگا اور بہت ہی ٹیسٹی اور پرفیکٹ ہوگا اب اس میں دھوڑا سہارہ دنیا شامل کرتے ہیں فلیم کو آف کرتے ہیں ہماری مزے دار ٹیسٹی جوسی سی سٹفنگ اگرم سے تیار ہے سو گائز یہ رہے ہمارے بنز جب میں مارکٹ سے لے کر آئیں ہوں مینی بنز آپ لوگ کہیں گے نا آپ لوگوں کو ایزی لی مل جائیں گے اور یہ والے بنز اقدم اس ریسیپی کے لئے بلکل پرفیکٹ زبردست ہیں اس چکن سلائیڈر بنز کی ریسیپی میں ہمیں سیکس مینی بنز یہاں پر استعمال کرنے اور آپ لوگوں نے اس طریقے سے ہاف کٹ کر لینا درمیان سے یعنی کے میٹ سے اس طریقے سے کر کے سائٹ پر کر لیتے ہیں اب آپ کو میں نیکس دے پتاتی ہوں کیا کرنا ہے تو یہ والا جو پورشن اوپر سیٹل کریں گے اور دوسرے والا ہمیں اپنے مول یعنی کے ٹرے میں اسیمبل کرنا ہے تو گائز اب آپ لوگوں نے آپ کوئی بھی ٹرے مول لے لینا ہے آپ لوگوں نے اس طریقے سے اس میں بنز جو ہے اسیمبل کرنے یہ دیکھیں بلکل ایکوال لیرنگ کر دینی ہے اب ہم اس کے لگ رہی تو لائک کر لیجی شیئر کر لیجی اور کومنٹ میں زور سے بتائے گا کہ آپ لوگ مجھے کس سیٹی سے دیکھ رہے ہیں سو یہاں پر دیکھیں سٹفنگ اچھے طریقے سے فیل اپ کر دینی ہے ساری سٹفنگ آپ کو بچانی نہیں ہے ساری ہی اپلائے کرنی ہے سٹفنگ اپلائے کر دینے کے بعد آپ لوگوں نے اس میں چیز ایٹ کرنی ہے چیز آپ لوگوں کا جتنا دل کریں اتنی یاد کریے جتنا دل کر سکتے آپ لوگ اتنی کر سکتے اس میں شامل کم یا زیادہ آپ لوگوں کی مرضی ہے اس کے بعد ہم لوگ جو بنز ہیں اس کی لیرنگ کر دیں گے اگرین سے یہ دیکھئے اس طریقے سے بہت ہی اچھے سے اب اس کے اوپر تھوڑا سا ہم لوگ بٹر اپلائے کریں گے تاکہ ہمارے بنز ایک دم سوفٹ و مزے کے بنائیں اب آپ لوگوں نے اس کے اوپر سپرنگ کرنا ہے تھوڑا سا کوریانڈر یعنی کہ ہرا دنیا جس سے آپ لوگوں کے چکن سلائڈر بنز جو لک اپ بہت اچھے آئے گی اور دھیر ساری دل کھول کے اب آپ لوگ اس کے اوپر چیز اپلائے کریے یعنی کہ چیز شامل کریے اب آپ لوگ اس کے اوپر تھوڑا سا سپرنگ کر دیجئے کلبنجی اور آپ لوگ ریٹ چیلی فلیکس اس طریقے سے اب آپ لوگ نے اسے اوپر میں دس منٹ کے لگانے تاکہ چیز اسے سے ملٹ ہو جائے اوپر آپ لوگ کے پاس الیک دوسرا نہیں ہے بیکنگ والا نہیں ہے سیمپل اوپر میں بھی کر سکتے اور پتیلے میں بھی آپ لوگ اسے دس منٹ کے لیے کر لیجئے چیز ملٹ ہو جائے تو لیجئے گائز ہمارے مزیدار گرما گرم ہوم میڈ چکن سلائیڈر بنز کی ریسپی حاضر ہے مطلب کہ ہمارے چکن سلائیڈر بن کر تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار چیزی ٹیسٹی اور سوسی آپ لوگ کو دکھنے سے بھی پتہ لگ ہی رہا ہوگا لیکن جب آپ لوگ اسے ٹرائی کریں گے تو آپ لوگ خود آکر کومنٹ میں بتائیں گے واقعی یہ چیز بہت زبردست اور بہت امدہ بنے گی اور یہ بنز کو بنانا کی ریسپی کتنی زیادہ ایزی ہے میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا ہے سو گائز یہ مزیدار چکن سلائیڈر بنز آپ لوگ گھر پر ضرور سے ٹرائے کرنا اسے تو ہر کوئی بہت ایزی لیے بنا سکتا ہے ویڈیو اچھے لگی تو لائک شیئر کر لیجے کومنٹ کر لیجے اور چینل پر نئے تو یاد سبسکرائب کر لیجے اور جو جائیے میری چھوٹ اسی فیملی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رکھیں گے اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ ٹیک کیئر با بائی